قوشن نمبر فائی سے اگر سٹارٹ کرتے ہیں ڈاٹا ہنڈلنگ قوشن نمبر فائی ہے مین اپ نائن ابزرویشن آس ہونڈ ٹو بی ٹرٹی بائی تو مین جیسے میں نے بتایا مین کا فارمولا ہوتا ہے جو ایوریج کا فارمولا ہے سم ڈیویڈ بائی نائن ابزرویشن جو بھی ابزرویشن ہے نائن تو مین آیا ٹرٹی فائی تو اس سے ہم سم نکال لیں گے سم کتنا آیا سم آیا ٹرٹی فائی انٹو نائن کتنا آیا ٹرٹی فائی ٹرٹی فائی کی پائی کیریور پور نائن تریجا ٹرٹی سیون ٹرٹی ون ٹرٹی ہندرد فٹی نائن آکرمین آگے بڑھیں گے بٹ اس میں کیا ہوا جیٹ وزرویشن ایٹی ون مسترد ایٹین مسترد ایٹین تو اس کو ایٹی ون جو افدروشن آج تھی اس کو انہوں نے گلتی سے لکھ دیا ایٹین تو آپ کو اس گلتی کو کور کرنا تو کیا کرنا پڑے گا ایٹی ون آپ نے ایٹین لکھا ہے تو اس میں آپ کو لکھنا تھا ایٹی ون تو آپ کو کریں گے کیا تو ایٹین کو نکال لیے پھر ایٹی ون جوڑیے یا دونوں کو مائنس کر کے جو ڈیفرنس آرہ اس کو جوڑ دیجئے تو ڈیفرنس کیا آرہا تا لکھنا تھا ایٹی ون تو اس پہ ترسٹر جوڑیں گے تو اٹھارہ جو ایٹی ون ہو جائے گا تین سے پندرہ میں 63 جوڑ دیجئے 378 آیا ابھی یہ نیا آسام آگیا ہمارا کرکٹ مین کیا ہے کر کے پوچھ رہا تو کرکٹ مین آپ کو بس اس کا ڈیوائیڈ کر دیجئے تو کرکٹ مین جا جائے گا 378 ڈیوائیڈ بائی 9 آپ کو 9 9 4 36 بچہ 1 18 9 2 18 تو 42 جا آپ کرکٹ مین ہے تو اس طرح سے یہ پیشن ہو گیا پیشن آتا ہے پیشن نمبر 6 پیشن نمبر 6 موڑ آدھ فاللائنگ ڈسٹیبیشن is موڑ میں بتایا جس کی سب سے فرکوئنسی رہتی ہے وہی موڑ ہوتا تو فرکوئنسی یہاں پہ سائز 4 کی 25 ہے سائز 6 کی 25 ہے تو دونوں کا موڑ ہے اس کا ڈسٹیبیشن کا موڑ یہ کی ہوگا بہت 4 & 6 6 mean of 5 number is 20 if one number is executed excluded sorry mean of the remaining number becomes 23 then excluded number is کیا تو یہ question آپ جو آپ نے question number 5 کیا almost similar یہ ہے question number 7 & 5 mean جو ہے آپ 5 number 20 دیا ہے mean 20 sum by sum ہوگا 5 number کا یہ 20 sum کتنا ہوا 20 into 5 that is 100 sum آپ 100 ہوگیا گیا then اگر ایک number آپ اس پر نکال دیتا mean number 23 جاتا تو مان لیجی آپ نے نکال دیا 100 minus کیا نکال پوچھا ہے کیا کیا نکال 100 مان لو x نکال دیا 100 minus x کیا آپ نے بجگے number 4 تو وہ ہوگیا 23 3 ok i think آپ لوگ کو سمجھ بایا ہوگا کہ میں نے کیا کیا ہے 100 minus x is equal to 23 4 to 23 into 4 that is 92 to 100 92 پوچھا جائیے is equal to x x will be equal to 8 تو 8 آب اگر نیتا لیں گے تو یہ آپ کا پرک بچھ جائے گا تو answer is 8 8 next question آت question number 8 question number 8 to 11 graph کے بارے میں دیئے ہیں بڑا easy graph دکھ رہا the given bar graph show the marks opt by a student in different subjects the marks of each subject is 100 now question پوچھ رہا ہے تو question بعد میں دیکھیں گے graph دیکھ لیجئے marks دیئے ہیں آپ y axis میں red axis میں subject دیئے ہیں پہلا question پوچھا in which subject did the student score highest marks تو یہ دیکھیں رہا mathematics میں 90 آیا تو mathematics correct ہے i s t اور kisi میں ہے ہی نہیں 80 جو ہے science میں اس کے بعد موٹی دے average marks obtained by the student average marks نکالنے کے لیے سارے marks کو add کر دیجئے average آپ کو پتہ یہ average نکالنے کے لیے sum divided by جو کی numbers ہیں اس سے ٹھٹکس میں 90 plus hindi میں آپ کے 40 آپ یہاں دیکھئے 40 آئے plus science میں آپ کے 80 plus social studies میں آپ 20 20 تو divided by 5 یہ آپ کا آج آج گا 285 add کریں گے تو divided by 5 مطلب 57.7 یہ آپ کا 57.7 تو کا average ہے تو یہ 57 تو correct turns ہے question number 10 what is the percentage of marks obtained by the students to percentage nکال کے لئے کیا کریں گے بڑا simple سا question ہے percentage of marks nکال نا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے کتے marks 57 285 اس کے total marks آئے total marks 285 maximum marks کتنے ہیں to 100 500 ڈی مجیم marks ڈی پرسنٹ نکالتے نکالتے ڈی ڈی کر دینے سے آپ کا % 0 کٹ دی جی 285 کو 5 ڈی 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 ریز رائز اور ویٹ کا پروڈکشن دکھایا گیا ہے ٹیبلز میں پیچھا تو فالنگ سٹیٹی تو ہائیس پروڈیسر آف ویٹ ویٹ جو ہے آپ کو وائٹ بار 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 ہے یہ ویٹ ہے اس میں ویٹ ہے تو ہائیس کس میں ہے لارجس پروڈیسر لارجس پروڈیسر جو ہے یو پی ہے تو یہ کا اپنی بھی آپ کا کرکٹ آگیا ہے تو اس طرح سے اس میں سے ٹوٹل بارہ قوشن تھے تو یہ ہم نے سال کر دیا ہے بارہ قوشن تھے تو بارہ قوشن تھے بارہ قوشن تھے